السلام علیکم ویلکم ٹوکن ویڈ گناس یوٹیو چینل آج ہم آپ کے لئے لائیں ایک کپ آٹے سے مزیدار سا سنیک جسے بنانا نیایت ہسان ہے جو بچوں کو بہت پسناتا ہے تو چلیں آئیے جانتے ہیں کس طریقے سے بنے گا تو چلتے ہیں کچن میں اور اسے بنانے کا طریقہ جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک کپ فائن آٹا لے لیں گے جس سے ہم پراتے بناتے ہیں والا آٹا ہم لے لیں گے ایک کپ جسے اچھے طریقے سے چھان لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آدھی چائے کا چمچ ہوئے ہم اس میں اجوائن ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تیل ڈال دیں گے ایک سے دو کھانی کے چمچ اور اس اچھے طریقے سے ہاتھ کی مزید سے مکس کر لیں گے تاکہ جو آٹا اور نمک اور اجوائنیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں اس طرح جب آپ کے ہاتھ میں آٹا گھٹلے کی طرح بننے لگ جائے تو ہمارا آٹا جو اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے اس اچھے طریقے سے دو کشکل میں گھوند لیں گے یہ زیادہ سکت پی نہ ہو زیادہ نرم بھی نہ ہو تو دیکھیں ایک کڑائی میں ہم تیل گھرم کر لیں گے سرسو کا آپ ویجیٹیبل اول میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم آٹے کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا لیں گے پیڑے بنا لیں گے تاکہ ہم آپ جس سائز میں بھی روٹی کو بیلنا چاہے اس سائز میں پیڑے بنا سکتے ہیں ہم تھوڑی پتلی بھیلیں گے تو ہم اسے چھوٹے پیڑے بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے ایک ہی ایک پل روٹی بنا کے بھی اس کو تل سکتے ہیں لیکن ہم ایک روٹی بنائیں گے اسے کاٹ کر جو ہے وہ ہم اس میں تلیں گے تو دیکھیں ہم آٹا لگا کے روٹی کو جو ہے وہ بیل لیں گے اچھے طریقے سے آپ کو جتنی بھی موٹا اس نے اسنیک رکھنا ہے آپ اس طریقے سے اس کو موٹا بیل سکتے ہیں لیکن ہمیں جو پتلی روٹی بیل لیں کیونکہ ہم اسنیک جو ہے وہ کورکورے بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم اسے پتلی بیل لیں گے اسے آٹا لگا کے ہم اچھے طریقے سے بیل لیں گے تو دیکھیں ہماری روٹی جو بلیٹ چکی ہے اور ہمیں سے گلاس کی مدد سے جو ہیں اس طرح گول گول کاٹ لیں گے آپ کے پاس اگر سانچہ ہو تو آپ اس سے بھی کسی بھی شکل کے سانچے سے کاٹ سکتے ہیں جو بھی آپ کے بچوں کو پسندیدہ شیپ ہو آپ اس شکل میں سے کاٹ کے فرائک کر سکتے ہیں یہ بہت مزددار اس نیک ہے اور بہت جلدی بننے والا ہے اگر آپ کے گھر میں ایک کپاٹا ہو تو آپ اس طرح سنیک بنا کے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹی ٹائم پہ تو دیکھیں ہم اس طرح جو سرسو کی تیل میں اسے تل لیں گے اور یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور جھٹ پڑ بن جاتا ہے چائے کے ٹائم پہ اگر آپ کے گھر میں ممان ہے تو اس طرح آپ بنا کے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ بھی حیران لے جائیں گے کہ ایک کپاٹے سے اتنے مزددار اس نیک بھی بن سکتا ہے اپنے فیملی مبر فینڈ کے ساتھ یہ ریسٹی پی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کامل شیئر ضرور کیجئے گا اور آنے والی جو ریسٹی پی ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جو بھی ریسٹی پی ہے وہ آپ کو فوراں دیکھنے کو مل سکے اور آپ بھی مزیدار مزیدار اسی پی اپنے گھر میں بنا کے اپنے فیملی مبر اور فینڈ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا سنیک جو آپ ٹی ٹائم پر بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی خستہ بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ میدہ کو بھول جائیں گے اور آٹے سے ہی اتنے مزیدار سنیک بنائیں گے یہ بہت خستہ بنا تھا امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسٹی پی پسند ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ مزیدار سنیک کی ریسٹی پی شیئر کر چکے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل پر وزیٹ کر کے بھی آپ مزید ریسٹی پی دیکھ سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسٹی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی